سب عورتوں کو کیسے سجدہ کرنا چاہیے آپ کے ہر سوال کے جواب میں سجدے کی بات ہوتی ہے اس لئے پوچھا ہے میرے محترم بھائیو الحمدللہ سم الحمدللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو کبھی بھی انسان سجدے سے ساری نہ اٹھائے کبھی بھی انسان سجدے سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت والے دن ہماری ملاقات آپ لوگوں سے ہوگی اس دن پتا چلے گا سجدے سے کیا کیا ملائے میرے بھائیو سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور بہت ساری بہنیں بھائی سوال کرتے ہیں بہنیں تو بہت سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سجدہ کرنا کیسے چاہیے میرے محترم بھائیو چھے باتیں یاد رکھو چھے باتیں یاد رکھو سب سے پہلی بات سجدہ ہم نے سات ہڈیوں پہ کرنا ہے دو ہاتھ دو پاؤں دو گھٹے اور ایک یہ ناک کی یہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سجدے میں اپنی ناک کو خاکلود کرو اپنی ناک کو خاکلود کرو اس جگہ کو سجدے میں لگاؤ دوسرے نمبر پہ سجدہ کرتے وقت میرے محترم بھائیو پیٹ کو ران کے ساتھ نہیں لگانا پیٹ کو ران کے ساتھ تیسرے نمبر پہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے چوتھے نمبر پہ بکری کا چھوٹا بچہ اگر اس میں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر جائے پانچمی بات آپ کی جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے اور پاؤں کی انگلیاں زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہونی چاہیے پاؤں کی جو پیڑ کی جو انگلیاں ہیں وہ زمین کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی ہونی چاہیے اور چھٹی بات کتے کی طرح آپ کے بازو زمین پہ یہ چھ باتیں سجدے میں اور میرے محترم بھائیوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور میری محترم بہنوں میں نے جیسے پہلے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کی نماز ایسی ہے اور عورتوں کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نماز میں ہمیں ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے دکٹر صاحب